موسیقی 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 کے فرحہ کالونی میں واقع پولنگ بھوت پر اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب بھارٹی ایجندہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے الیکشن ایجنٹ نے مسلم خواتین سے اپنا نقاب نکالنے کے لیے کہا تلنگانہ راشتریہ سمیتی کی امیدوار سوڑنالتہ سنگیریڈی نے پولیس ایسیشن پہنچ کر زبردست اتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اس طرح کی حرکتوں کا دوبارہ ارتکاب نہ ہو پائے اگر بی جے پی کو اتراز ہو تو وہ خاتون پولنگ ایجنٹس کو متعین کرے تاکہ خواتین کے چہرہ شناسی کی جا سکے بات ازہ آئین این سے بات کرتے ہوئے سوڑنالتہ نے کہا کہ بی جے پی حالات کو کشیدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ پولنگ کا فیصد کم ہو اور بی جے پی امیدوار کو اپنی امکانی نام کامی کے تحت الجن سے دو چار خرار دیا گریٹر ہیدرباد نیونسپل کوپریشن کے اول ملک پیٹی ویشن 26 نمبر میں پولنگ کو منسوک کرنے کا امکان ہے کیونکہ اس ڈیویجن سے مقابلہ کرنے والی سی پی آئی پارٹی کے انتخابی نشان میں غلطی سرزت ہوئی ہے سی پی آئی کے انتخابی نشان کے بجائے سی پی آئی ایم کا انشان تباہ کر دیا گیا جس پر سی پی آئی امیدوار فردوس فاطمہ نے اس غلطی کے قلاب اتجاج کرتے ہوئے پولنگ منسوک کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس غلطی کے اطلاع کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے اول ملک پیٹ کے تمام پولنگ سٹیشن میں پولنگ کے عمل کو رکوا دیا اور اول ملک پیٹ ڈیویشن کے لیے رائے دعی کا تین ڈیسمبر کو انخواد کا اعلان کیا اور ساتھی الیکشن کمیشن نے تین ڈیسمبر کو پولنگ تک کسی طرح کے ایجزٹ پولز پر پابندی آئیت کر دی جی ایجیمز انتخابات میں شہر و ریاست کی کئی سرکردہ شخصیتوں نے اپنے حقرائے دعی سے استفادہ کیا ان شخصیات میں تلنگانہ کے وزیر بالدین نازو نکس و آئیٹی کے تیرہ مراہو اے آئی ایم آئی ایم رکون پارلیمان اسدودین اویسی رکون خانون ساز کانسل قویتہ وزیر داخلہ محمد محمد علی بی جے پی رکون اسمبلی راجہ سنگھ مملکہ دی وزیر داخلہ جی کیشن ریڈی پروفیسر کو دنڈا رام اداکار و سیاست دان چرنجیو وہ دگر شامل ہے وزیر بالدین نازو نکس کیٹی رامارو نے صبح نو بجے بنجار آئیل دیویشن میں اپنے حقرائے دعی سے استفادہ کیا مملکہ دی وزیر داخلہ کیشن ریڈی نے اپنے اہلی آئے کے ہمراہ کاچی پورا دیویشن میں ووڈ ڈالا اور بعد ازا میڈیا کو مقاتب کرتے ہوئے عوام کو گھروں سے باہر نکلتے ہوئے حقرائے دعی سے استفادہ کرنے کی گزارش کی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے آزم پورا دیویشن میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا رخون قانون ساز کونسل کبیتہ نے بنجار آئلز میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا ان کے علاوہ فلمی ادا کرا ارجن ریاستی بزراء سری نباس یادو ستھیا وطیرات اوٹ کانگریس خیادین شاشیدہ لیڈی شبیر علی ٹی آر ایس خیادین پی راجشور محمد سلیم عابد رسول خان اور دگر اہم شخصیاتیں اپنے اوٹ کا استعمال کیا ٹی آر ایس خیادین پی راجشور محمد علی ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی نے کہا کہ جمہوریت میں راہ دیئی کا استعمال ایک جنگی ہتھیار کی مانند ہوتا ہے منگل فرس ڈیسمبر کو الیکشن کمیشنر نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ بنجہ راہیلز روڈ نمبر چار کے پولنگ مرکس پر اپنے حق رائدے کا استعمال کیا بعد میں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہر شہری کو اپنے حق رائدے کا استعمال کرنا چاہیے اور پولنگ مراکس پر مارکس پہن کر سمادھی فاصلے کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انہیں یقینیں کہ پولنگ پر امن محول میں ہوں گی انہوں نے کہا کہ برائے راست ویب کاسٹنگ مایکرو اوبزوروز کے ذریعے پولنگ پر نظر رکھتے ہوئے کرونا کے پس منظر میں تمام ایتیاتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں فلائنگ سکارٹس اور شماریات سروے ٹیموں نے فال طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اگر کہیں بھی سیکیوریٹی کا مسئلہ ہو تو سٹرائیکنگ فورس تیار ہے نیز ایک سو پانچ خصوصی سٹرائیکنگ فورس کا چھپن قیام عمل میں لائے گیا ہے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ انتقابات کے پورا من انخواد کے لیے تاؤن کرے سی پی انجینی کمار نے بتایا کہ گریٹر منسیبل کوپریشن انتقابات کے لیے پولنگ پور امن طور پر جاری ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناکھوکوار واقعات کی رکھتھام کے لیے پولیس نے تمام پولنگ مراکس پر سخت حفاظتی انتظامات کی ہیں خاص طور پر پڑانے شہر جیسے شوٹ صدا علاقوں میں سخت نگرانے کا انتظام کیا گیا ہے ہر پولنگ اسٹیشن پر دفاع ایک سو چونوالیس نافیس کی گئی ہے انجینی کمار نے خبردار کیا کہ اگر پولنگ امراض کس پر خواہیت کی اقلاف ورزی کی گئی تو سخت کاروائی کی جائے گی موسیقی این جانگ نے فم biliyor میکی ہے آپ کی پولیس کےReg vib میں جیسے gyaksyatto علاقوں میں چ وز ک پولیس کی گئی ہے ہر پر وہ کبھر وہ کوئی چاوائی چیزگری باروں میں آپ کو اسج نمال genome کو置کر دادمائے کا نظرارへ چند مجھو حranthew marc Alorsours چند مجھو تو انٹائے process compləet abduhundi منا democracy کی foundation لگی voting process undi universal franchise everyone is equal before law before democracy rich poor انتائی پولیش کریں تپک وند کریں پور سمجھ سیز چید انہا کن یا ہدرباد سیٹی پین چلا گرب کارنام یہ ری اس کا مند experiência ورد کی وند کریں اس کی پروسیس لو انتائی پولیش دپارٹمین اندار دپارٹمین میرے کورا کنٹریبیوٹ چین دی اور پلیز کم این ووٹ تودیز ایلیکشن تینکیو یہاں ایمپورٹن پارٹ دیموکرسی یہاں رجاتان کی میرے سب لوگ آکر کے ووٹ دیں یہ بہر ضروری ہے لیڈیز کو بہت ضروری ہے کہ آکر کے ووٹ دیں ان کا ووٹ بھی اپنا ہی ایمپورٹن ہے جتنا کسی اور کا تو یہ ہمارا دی جی پی مہندر ایڈی نے جی ایجم سنتقاباد میں اپنے حق راہ دائی کا استعمال کیا ڈی جی پی مہندر ایڈی اور ان کی اہلیا نے کندن باق کے چین مایا سکول میں اپنے حق راہ دائی کا استعمال کیا بعد میں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ شہر میں راہ دائی پور امن طریقہ سے جاری ہے عوام اپنے حق راہ دائی کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے حق راہ دائی کا استعمال کریں انہوں نے کہا کہ پور امن پولنگ کو یقینی بنانے کے لئے محکمہ پولیس تمام اقترمات کر رہی ہے گریٹر انتخابات کے پولنگ کے دوران مختلف مقامات پر ووٹر لسٹ سے نام غائب ہونے کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جبلی ہلس میں کانگریس کے سینئر خیاد ایم روی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہونے کی وجہ سے اوٹ ڈالنے سے محروم ہو گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے اکام سے اس بات کی شکایت بھی کی تاہم کئی پولنگ مراکز پر بڑی تعداد میں ووٹر لسٹ سے نام غائب ہونے کے معاملے تشویش کا بائیس بنے ہوئے ہیں جی آگورا پولنگ بودھ نمبر 38 میں ووٹوں کا نقصان ہوا ہے کل 914 ووٹر میں سے 657 ووٹرز کے نام غائب ہیں آن لائن ووٹر لسٹ میں ووٹ درج ہونے کے باوجود پولنگ مراکز پر ووٹر فیریس میں نام شامل نہیں ہونے سے ووٹرز میں تشویش دیکھی گئی ہے ووٹرز لے پانے کے باوجود ووٹرز غائب ہونے پر رائے دہندگار نے اوٹوں کی کمی کے قلاب احتجاج کیا ٹی پی سی سی کے سربراہ اتم کمارلی نے سوشل میڈیا کی آر میں جھوٹے پروپگونڈوں کے ذریعے سیاسی فائدے کے حصول پر ٹی آر ایس اور بی جے پی پر سخت برہمی کا احسار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے نام کا سہارہ لے کر ٹی آر ایس کی جانب سے سنسنی قصد تفسرہ کرنے کا پروپگنڈا غلط ہے انہوں نے کانگریز کارگونوں سے ٹی آر ایس اور بی جے پی کو سبق سکھانے کی اپیل کی ہے ریاست میں بی جے پی اور ٹی آر ایس دو عوام دشمن جماعتیں ہیں ان دونوں پارٹیوں کو شکست دینا ضروری ہے انہوں نے واضح کیا کہ کانگریز پارٹی ہی عوام مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی ٹی آر ایس اس وقت سستی سیاسی چال چل رہی ہے اس کو عوام کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے تنقرید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس ڈراما باز جماعتیں ہیں اور ان کو عوام بھی بہتر سبق سکھائے گی ٹی آر ایس کے رکون اسمبلی وہ سرکردہ وکیل این نرسیم مہیاک شہر ادرباد کے ایک کورپوریٹ اسپتال میں دل کا دوڑہ پڑنے سے چل بس ان کی عمر 64 برس تھی ان کی پیداش نل گنڈا زلے کے نکریقل منڈل میں ہوئی تھی اسمانیہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے دوران انہیں نے سٹوڈنس فیڈریشن آف انڈیا کی سرگرمی کے ساتھ قیارت کی تھی اور بعد ازاں وہ کمیونسٹ ادب جیسے تلنگارہ کی مسئلہ جدو جہد سے راغم ہوئے جس سے کئی افساسنوی شخصیات نے جذبہ حاصل کیا نرسیم مہ نے اسمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی تھی اور وہ سی پی آئی ایم سے واپستہ ہو گئے وہ نل گنڈا اور نکریقل کی عدالتوں کے سرکردہ وکیل تھے وہ متحدہ اے پی میں نکریقل حلقے سے دو مرتبہ اسمبلی کے لیے منتقب ہوئے تھے انیس سو نینیہ نو تا دو ہزار چودہ وہ اسمبلی میں سی پی آئی ایم کے فلور لیڈر بنائے گئے تھے بعد ازاں تلنگانہ پر پارٹی کے موقف سے انحراف کرتے ہوئے ہوئی تاہم دو ہزار اٹھارہ کے اسمبلی انتقابات میں انہوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر جانہ ریڈی کو سات ہزار سات سو اکھیتہ روٹو سے شکست دی ان کے چل بسنے پر وزیر ایلہ تلنگانہ کے چندے شکر رو نے گہرے صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ نرسیمہ نے زندگی پر عوام کے لیے کام کیا ان کی موت سے پاتھی اور حلقے کے عوام کا نقصان ہوا جی ایجنس انتقابات کے موقع پر کوکٹ پلی ڈیویشن میں بی جے پی کے کارکنوں نے وزیر کے قافلے کی ایک کار پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ان کی کار کی شیشے ٹوٹ گئے اس موقع پر کچھ دیر کے لیے کشیدگی دیکھی گئی حکمران جماعت ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں اور لیڈروں نے رائے دہندوں میں رخومات تقسیم کرنے کا ایک دوسرے پر الزام لگا اسی دوران وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جے کمار وہاں پہنچے تاہم برہم بی برہم بی جے پی کے کارکنوں نے ان کی کاروں کے قافلے کو روک دیا اور الزام لگایا کہ کار میں رقم رکھی ہوئی ہے جو رائے دہندوں میں تقسیم کرنے کے مقصد سے لائی گئی ہے اس موقع پر بی جے پی کے کارکنوں نے وزیر کے سیکیوریٹی ہیلکاروں کی کار پر حملہ کرتے ہوئے اس کے شیشوں کو نقصان پہنچایا دونوں جماعتوں کے متحارب گروپس کے جذبات کو سرد کرنے کے لئے چوکس پولیس کو مداخلت کرنی پڑی اس موقع پر کشید کی دیکھی گئی اس کے شیشوں کو نقصان پہنچا 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 مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، دیولپنٹ کے نام پہ اوٹ لے نا دم ہے تو، تنہیں نا دھرا کے دمکا کے تو وہ تو لاڈیزم ہو گیا دم ہے تو دیولپنٹ بتاؤں، جیتا ہمارے کےزیار صاحب بتاؤں، شیڈیار صاحب بتاؤں، مجھے دیولپنٹ بتاؤں شہر حضربات کے شمشاباد ایرپورٹ پر دو مسافرین کے پاس سے بڑے پیمانے پر بیرونی ممالک کی کرنسی ضبط کی گئی ایرپورٹ پر سی آئی ایس ایف کے اہدہ داروں نے تلاشی کے دوران ایک کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کی یہ بیرونی کرنسی دو مسافرین کے پاس سے ضبط کی جو شمشاباد ایرپورٹ سے دبائی جا رہے تھے سی آئی ایس ایف کے اہدہ داروں نے ان مسافرین کو ہراست میں لے لیا اور ان سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے دنیا پھر میں کورونا کا خیر جاری ہے اور تاہال چھے کروڑ سے زیادہ افراد محلق وبا سے متاثر ہو چکے ہیں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فیرس میں امریکہ سرے فیرس تھے جبکہ ہندوستان اور برازل دوسرے اور تیسرے مخام پر ہیں ان تین ممالک میں دنیا بھر کے نصف کے قریب کورونا معاملے درج ہوئے ہیں تلنگارہ میں کوویڈ نائنٹین کے پانس و دوئے معاملے درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ ستر ہزار تین سو اٹھارہ ہو گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر چودہ سو اکسٹھ ہو گئی ہے کیونکہ گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین اموات ہوئی ہیں میکمہ سہیت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹین میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں آٹھ سو چونسٹھ افراد روبیہ سہیت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرز سے روبیہ سہیت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے آن اپردیش میں کسیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا معاملے میں کمی دیکھی گئی اور ریاست میں صرف 381 تازہ معاملے درج ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں متاثر ان کے مجھمی تعداد 8,68,000 ہو گئی اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیں گے آئین اینڈ چینل خدا حافظ